بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ ہوتے کیا ہیں ان کو ہم نے دیکھا تفصیل کے ساتھ وہ نہیں دیکھا تو آپ لازمی دیکھ لیجئے پارٹ ٹو کے اندر ہم اسٹرکچر کو دیکھ لیں اسٹرکچر آف کاربوگزائلک ایسٹ اور ایسیڈیٹی آف کاربوگزائلک ایسٹ یہ دو ٹاپک جو ہے ہم دیکھ لیتے ہیں کافی پینسی لے لیجئے لیکچر کو نوٹ کرنا اور مسکراتے رہنا اس کے بعد پھر ہم جو ہے وہ پریپریشن آف کاربوگزائلک ایسٹ اور ڈیریویٹیوز بہت امپورٹنٹ پارٹ ہوگا اگلا ٹھیک ہے تو ذرا دھیان سے کیجئے گا اسی پارٹ کے اندر رییکشن آف کاربوگزائلک ایسٹ اور ڈیریویٹیوز وہ بھی آئیں گے کنورجن آف کاربوگزائلک ایسٹ ان ایسل ہیلائٹس وہ بھی آئیں گے یہ اگلے پارٹ کا بتا رہا ہوں سارا کا سارا یہ اس سے اگلے پارٹ میں ہم کر لیں گے کوئی مسئلہ نہیں برحال یہ تو اگلے پارٹ کا پہلے ہی بتا دیا ہے کہ پریپریشن دیکھیں گے کاربوگزائلک ایسٹ کی اور اس کے ڈیریویٹیوز کی پریپریشن دیکھیں گے اور رییکشن دیکھیں گے کاربوگزائلک ایسٹ کا اور اس کے ڈیریویٹیوز کے بھی رییکشن دیکھیں گے اسٹرکچر کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے کیا ہے اسٹرکچر کے اندر ایک تھیوری جو ہے وہ اس کے سٹرکچر کے بارے میں بات کرتی ہے ٹھیک ہے اس کو ہم کہتا ہے ہائیبریڈ آر بٹل تھیوری ہائیبریڈ آر بٹل تھیوری اب آپ پریشان ہو جائیں گے ہائیبریڈ آر بٹل تھیوری کیا ہے ہائیبریڈائزیشن ہے سنپلی ہائیبریڈائزیشن ہے ہائی بری ڈائزیشن چپٹر نمبر فور فائف سکس سیون ایٹ ہائی بری ڈائزیشن کو میں اتنی دفعہ ایکسپلین کر چکا ہوں تو میرے خیال ہے اب تو ضرورت نہیں ہے جو شروع سے بچے ویڈیوز دیکھتے باہر ہوں گے وہ تو پیزاری ہو گئے ہوں گے سر بس کر دیں ہائی بری ڈائزیشن کتنی دفعہ بتائیں گے لیکن نئی بچے بھی آتے ہیں بتانا پڑتا ہے بھی ان کو کیا کریں ہائی بری ڈائزیشن یا آپ کو بتاتی ہے ہائی بری ڈائزیشن اور ہائی بری ڈائزیشن کے اندر کیا ہے ہائی بری ڈائزیشن ہوتا ہے ہائی بری ڈ آر بیٹل کون سا ہوتا ہے جو مکسٹ آربیٹل ہوتا ہے کون سے آربیٹلز کو مکسٹ کر کے ہائیبرٹ آربیٹلز بنای جاتے ہیں ایک S ہوتا ہے ایک PX ہوتا ہے PY ہوتا ہے اور PZ ہوتا ہے کبھی کبھی ہم صرف S کو لیتے ہیں S کے ساتھ PX کو ان دو آربیٹلز کو ملاتے ہیں یہ ان ہائیبرٹ آربیٹل ہیں ان ہائیبرٹ آربیٹل ہیں یہ ابھی مکسٹ نہیں ہوئے ان سے آپ مکسٹ یا ہائیبرٹ آربیٹل جو ہے وہ بنائیں گے کیونکہ S اور P ہی ہوگا اس کے اندر اس لئے دو جو اس سے بنیں گے S P, S P یہ دونوں کے دونوں ہائیبرٹ آربیٹل ہیں دونوں کو مکس کر دیا اور ان دونوں کو مکس کرنے سے دو نئے ہم نے بنائے اور ان کا نام بھی ہم نے ان کے مکسنگ پوائنٹ آف یو سے S P, S P رکھا یہ دو جو ہیں یہ ہائیبرٹ آربیٹل ہیں حائبرڈ آر بٹل ٹھیک ہے بھائی یہ ہمارے پاس کہلاتی ہے SP ہائبرڈیزیشن SP ہائبرڈیزیشن SP ہائبرڈیزیشن ایک ہے ہمارے پاس SP2 ہائبرڈیزیشن SP2 ہائبرڈیزیشن اب اس کے نام سے سمجھ جائے یہ ایک S ہوگا ایک P ہوگا اور ایک PY ہوگا اب آپ PY کو بھی لے لیجیے ان تینوں کو مکس کر دیں گے تینوں انہائیبریڈ آربیٹل کو مکس کر دیں گے تین ہائیبریڈ آربیٹل یہاں پر بنیں گے اب یہ جو تین ہائیبریڈ آربیٹل بنیں گے یہ تینوں کیا ہوں گے ایس پی ٹو ایس پی ٹو ایس پی ٹو یہ ہوگی ہمارے پاس ایس پی ہائیبریڈائزیشن تیسری جو ہمارے پاس ہائیبریڈائزیشن آتی ہے وہ آتی ہے ہمارے پاس ایس پی تھری ہائیبریڈائزیشن اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں چاروں orbitals کو لے لیتے ہیں چاروں کو mix کرتے ہیں ان چاروں کو mix کر کے چار نئے mixed orbital بناتے ہیں چار نئے hybrid orbital بناتے ہیں اور ان کے نام رکھتے ہیں SP3 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 اور SP3 سمجھ میں آگئے آپ کو یہ ہے hybridization یہ جو ہم orbitals کو unhybrid orbitals کو hybrid orbital بنا رہے ہیں یعنی کہ hybridization کر رہے ہیں یعنی کہ mixed orbital بنا رہے ہیں ایسا کیوں کر رہے ہیں chemical bonding کے لیے دو ایٹم جب واپس میں bond بناتے ہیں تو ایک ایٹم جو ہے وہ دوسرے ایٹم کے ساتھ bond بنانے سے پہلے کیونکہ ایک ایٹم دوسرے ایٹم کے ساتھ bond بنایا گا تو اپنے orbitals کے ذریعے بنایا گا ٹھیک ہے orbitals کے ذریعے بنایا گا ان orbitals کے اندر ہی electrons جو ہے وہ موجود ہوتا ہیں انہی orbitals کے اندر جو ہم کہتے ہیں electron electron مل کے bond بناتے ہیں تو یہ پرانی بات ہو گئی اب نئی بات orbital orbital مل کے bond بناتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر کچھ bonding ایسی ہوتی ہیں جو کہ unhybrid unhybrid orbital بنا لیتے ہیں دونوں ایٹم کے کچھ bonding ایسی ہوتی ہے جس کے اندر hybrid orbital ہوتے ہیں دونوں ایٹم کے یا ایک ایٹم کا hybrid orbital ہوگا دوسرے ایٹم کا unhybrid ہوگا ایسا بھی سسٹم ہو سکتا ہے تو مطلب یہ کہ chemical bonding جب ہو رہی ہے تو اس کے اندر جو bonding بن رہی ہے اس bonding کے اندر orbitals involve ہیں اور orbitals جو involve ہیں وہ دونوں ایٹمز کے orbitals involve ہیں اور دونوں ایٹمز کے orbitals جو ہیں یہاں پر دو possibility ہیں یا تو دونوں ایٹمز کے جو orbitals ہوں گے unhybrid ہوں گے یا تو دونوں ایٹمز کے orbital hybrid orbital ہوں گے یا پھر دونوں ایٹم کے orbitals میں سے کچھ unhybrid ہوں گے کچھ hybrid ہوں گے سمجھ میں آگئی بات کاربو اگزائلک ایسیڈ کی جب ہم بات کریں تو ہمارے پاس یہ کاربو نائل گروپ جو ہے اس طرح سے آتا ہے یہ الکائل گروپ ہو گیا پچھلا پارٹ ون دیکھ لیں تفصیل سے میں نے یہ بات بتائی یہ ہمارے پاس جنرل اسٹرکچر ہے کاربو اگزائلک ایسیڈ کا اس میں کاربن ہے یہ اکسیڈ ہے یہاں پر یہ کاربن جو ہے یہ اکسیڈ کے ساتھ جو ڈبل بانڈنگ بنا رہا ہے اس کے اندر یہ ڈبل بانڈنگ بنانے سے پہلے اکسیڈ کاربن کے ساتھ کاربن اکسیڈ کے ساتھ یہ اپنے orbitals کو کیا کریں گے ہائیبرٹ کریں گے لیکن کیا سارے orbitals کو ہائیبرٹ کریں گے ایس اور پی ہائیبرڈیزیشن میں استعمال ہوتے ہیں تو کیا یہ کاربن جو ہے ایس پی ایکس پی وائی پی زیڈ چاروں کو مل کے ایس پی تری ہائیبرڈیزیشن کر رہا ہے یا پھر یہ کاربن جو ہے وہ اپنا ایک ایس پی ایکس پی وائی کو لے کے ایس پی ٹو ہائیبرڈیزیشن کر رہا ہے ایس پی ٹو ہائیبرڈ اوربٹل بنا رہا ہے یا پھر یہ کاربن جو ہے اپنا ایک ایس اور ایک پی ایکس لے کے جو ہے وہ ایس پی ہائیبرڈائزیشن کر رہا ہے یا ایس پی ہائیبرڈ آربیٹل بنا رہا ہے پھر ان کی مدد سے کیمیکل بانڈنگ کر رہا ہے آکسیجن کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہاں پر یہ تفصیل ابھی ہم دیکھنے جا رہے ہیں اور اسی سے اس کی جیومیٹری بھی بنے گی اسی سے سارے کام ہوں گے بہت زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک ہوتا ہے ٹھیک ہے بھئی اب دیکھتے ہیں یہاں پر کیا ڈیٹیل ہے تو یہ ہائیبرڈ آربیٹل تھیوری اصل میں ہائیبرڈائزیشن جو ہم کرتے ہیں یہ اسی کا ہی دوسرا نام ہے تو تھیوری کون سی انوالو ہے یہاں پر یہ ہائیبرڈائزیشن ہائیبرڈ آربیٹل تھیوری جو ہے وہ انوالو اس میں ہمارے پاس وہی کاربونائل کاربن جو ہے وہ کاربونائل کاربن جو ہے اب یہ کاربونائل کاربن کون سا ہوگا یہی والا یہ والا یہ جو کاربن ہے اس کو کاربنائل کاربن کہا جا رہا ہے کونسی ہائیبریڈیزیشن ہوگی اس کے اندر ایس پی ٹو ہائیبریڈیزیشن ہوگی تو سمجھ جائیے ایک ایس ایک پھر پی ایکس پھر پی وائل یہ ان ہائیبریڈ آر بیٹل جو ہیں یہ ہائیبریڈ آر بیٹل تین بنائیں گے اور چوتھا جو ہے یہ تو ان ہائیبریڈ ہی رہے گا تو کاربن کیا کرے گا کہ آکسیجن کے ساتھ بانڈ بنانے سے پہلے اپنے یہ جو تین آر بیٹل ہیں ان کو کیا کرے گا آپ اس میں مکس کرے گا اور تین نئے آر بیٹل بنائے گا جن کے نام ہوں گے پھر یہ جو ہے بانڈ بنائے گا اب یہ کاربن یہاں دو بانڈ بنا رہا اس کے ساتھ ایک بانڈ اس آکسیجن کے ساتھ بنا رہا یہاں پر ایک بانڈ اس الکائل گروپ کے ساتھ بنا رہا اب دیکھیں کاربن کے پاس تین جو ہیں وہ تو ہائیبرڈ اوربیٹل ہیں ایک جو ہے وہ ان ہائیبرڈ اوربیٹل ہے بانڈنگ چاروں بنائیں گے کاربن نے چار بانڈ بنانے تو چار بنائے گئے لیکن تین بانڈ جو کاربن بنائے گا اپنے تین ہائیبرڈ اوربیٹل کی مدد سے بنائے گا اور ایک بانڈ جو بنائے گا اپنے ان ہائیبرڈ اوربیٹل کی مدد سے بنائے گا ٹھیک ہے بھئی اب یہاں پر یہ ڈیٹیل بھی میں نے آپ کو بتا دی تو SP hybridization یہاں پر ہے SP hybridization یہاں پر carbonyl carbon جو ہے اس کے اندر ہے means اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب میں ابھی آپ کو ابھی سمجھا چکا ہوں اس کا مطلب ہے تین جو ہیں وہ SP2 hybrid orbital جو ہیں hybrid orbital ہوں گے اور ایک جو ہے وہ PZ unhybrid orbital ہوگا unhybrid orbital ہوگا نوٹس میں ڈالنے اس کو ٹھیک ہے بھئی اس کو مٹھاؤں اسی سے پھر ایک اور بات نکلتی ہے اس کا مطلب ہے orientation 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 کا کیا مطلب ہوتا ہے orientation کا مطلب ہوتا ہے رخ اس کو ہم کہتے ہیں رخ رے خے پیش رخ آپ اس کو direction بھی کہہ لیں آسان کرنے کے لئے direction یہ دیکھیں لیکن اس کو میں رخ کہوں گا exact جو اس کا اردو مطلب ہے orientation رخ یہاں پر اس کی direction ہے اس کا رخ دیکھیں میرے left hand side کی طرف ہے اب تھوڑا سا اوپر ہو جائے اب بھی left ہی ہے تھوڑا سا اوپر ہو جائے اب بھی left ہے اب یہ بالکل 90 degree پہ ہو گیا اب ہو گئی اس کی direction directions کو orientations کو ہم کئی طرح سے represent کرتے ہیں تو اس کا رخ میں آسان لفظوں میں اگر میں اس marker کی orientation کی بات کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یا تو یوں ہے یا یوں ہے یا یوں ہے یا میری طرف ہے یا downward ہے یا rightward ہے یا تھوڑا سا ترچہ ہے یا اوچھا ہے گھوم پھر کے بعد یہی وہی directions dimensions کی ہی آتی ہے لمبائی چوڑائی اوچائی کی ہی آتی ہے horizontal vertical کی ہی آتی ہے x axis y axis کی ہی آتی ہے اور کیا ہے وہ جو آپ 10 theta sine theta cos theta پڑھتے ہیں یہ سب گھوم پھر کے بھائی آپ کو directions ہی بتا رہے ہوتے ہیں سمجھ مانگے بات تو orientation رخ یہاں پر اس لفظ کو میں نے آپ کو explain کر دیا کس چیز کی orientation کی بات کی جاری ہے orientation of 3 sp2 یہ تین جو یہ تین جو sp2 hybrid orbital ہیں carbon کے ان کے orientation جو ہے وہ کیا ہے oriented ان کا رخ جو ہے تینوں کا oriented oriented at an angle of 120 degree یعنی یہ تین جو ہمارے پاس orbital ہیں sp2 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 ان تینوں کا جو رخ آپس میں بن رہا ہے جو orientation تینوں کی بن رہی ہے اس سے ان کے درمیان جو angle بن رہا ہے وہ 120 degree کا بن رہا ہے 120 degree angle ان کی orientation کی وجہ سے بن رہا ہے تینوں sp2 hybrid orbital کی وجہ سے تو یقیناً یہاں پر کوئی اس کی geometry بھی بنے گی تو وہ geometry بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی geometry بنے گی trigonal geometry یہاں پر اس کی وجہ سے جو geometry بنے گی اس کی جو geometry بنے گی اس کی وہ بنے گی trigonal geometry try کا مطلب ہے تین gone مطلب kone gonal تین konوں والی geometry اب سمجھ جائیے ایک کونے پہ hybrid orbital ہوگا دوسرے کونے پہ تیسرا hybrid orbital ہوگا اور ان کے درمیان geometry کتنی ہے 120 degree کی آپ کو پتا ہے یہاں سے یہ 0 degree ہوتا ہے اور یہاں سے جب میں اس کو اوپر لیتا ہوگا ایسے 45 degree ہوگا اور یہ 90 degree ہو جائے اور تھوڑا آگے چلیں تو یہ 100 degree ہوگا 110 ہوگا 120 لگ بھگ یہ degree 120 degree angle جو ہے وہ آپ کو ان تینوں میں نظر آئے گا اب یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر hybrid orbital دوسرے hybrid orbital سے 120 degree پر ہے ایک یہاں پر ہے space کے اندر اپنی imagination میں دیکھیں space میں ایک side پہ ایک hybrid orbital ہے تو اس سے 120 degree پہ دوسرا hybrid orbital ہے تیسرا مزید 120 degree پہ آجائیں تو تیسرا hybrid orbital ہے بنیے اس طرح سے تو تینوں hybrid orbital کے درمیان جو angle بن رہا ہے وہ 120 degree کا بن رہا ہے اور اسی لیے جو geometry بن رہی ہے اس کی trigonal بن رہی ہے ٹھیک ہوگئے اور اس کی geometry بن کیوں رہی ہے hybrid کیونکہ تینوں hybrid orbital ٹھیک ہے اور کیا ہے اس کے اندر پی زیڈ جو ہے وہ تم آپ کو بتا چکا ہوں کہ unhybrid orbital ہے لیکن پی زیڈ کے حوالے سے information یہاں پر ہے پی زیڈ پی زیڈ جو orbital چار ہے نا کاربن کے چار bond بنائے گا نا کاربن تو تین bond تو تین hybrid orbital سے ہوگا SP2 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 جو پی زیڈ unhybrid orbital ہے unhybrid جو orbital ہے اس کا کیا ہوگا یہ بھی bond بنائے گا کون سا bond بنائے گا کس کے ساتھ بنائے گا یہ ابھی دیکھتے تو گا with the PZ orbital oxygen atom کے ساتھ ہی بنائے گا ایسے آپ کو یاد ہے sigma bond اور pi bond پہلا bond جو بنتا ہے وہ ہمیشہ sigma bond بنتا ہے ہمیشہ یاد رکھ لیں ایک atom دوسرے atom کے ساتھ جو پہلا bond بنائے گا ہمیشہ کون سا بنائے گا sigma بنائے تو کاربن نے اس oxygen کے ساتھ یہ پہلا bond بنایا ہے sigma بنایا اس کاربن نے اس oxygen کے ساتھ پہلا bond بنایا ہے sigma بنایا اس oxygen نے اس hydrogen کے ساتھ پہلا bond بنایا ہے sigma بنایا ہے اس کاربن نے یہاں پر موجود جو بھی الکائل گروپ ہوگا سپوز کر لیں methyl لگا ہو تو اس methyl کا یہ جو کاربن ہے اس کے ساتھ جو اس نے پہلا bond بنایا ہوگا وہ sigma بنایا گے یہ الگ بات ہے کہ کاربن نے چار bond بنا رکھ ہیں لیکن اس کے ساتھ پہلا جو بنایا ہے س sigma پہلا اس کے ساتھ بنایا sigma اس نے پہلا اس کے ساتھ پہلا بنایا sigma اس کاربن نے اس اکسیجن کے ساتھ دوسرا جو بنایا وہ پائی ہے تو یہ دوسرا bond جو بنائے گا کاربن اس اکسیجن کے ساتھ وہ پائی بان بنائے گا اور یہ پائی بان جو بنائے گا یہ کاربن اس اکسیجن کے ساتھ وہ اپنے کس orbital سے پائی بان پائی بان وید پی ز آر بیتل وید پی ز آر بیتل آف اکسیجن اکسیجن ایٹم اکسیجن ایٹم اب اکسیجن بھی اس کے ساتھ بان بنا رہا ہے اکسیجن کاربن کے ساتھ بان بنایا گا تو یہ بھی تو اپنا کوئی orbital لے آئے گا آگے وہ کون سا ہوگا وہ بھی ان ہائیبریٹ پی زیڈ ہی ہوگا ان ہائیبریٹ پی زیڈ ہی ہوگا اکسیجن بھی پی زیڈ آر بیٹل آگے آگے اس پائی بان کے لیے کاربن بھی پی زیڈ آر آر بیٹل کی نیڈ نہیں ہوتی سب جگہوں پہ نہیں ہوتی یہ بھی ہمارا ٹاپک نہیں ہے میں اس لیے اس پہ مزید بات نہیں کرنا چاہ رہا آکسیجن کو لے ٹھیک ہے بھئی اب ہوا رہا یہ سٹرکچر کی بات ہو گئی اب چلتے ہیں یہاں پر ایسیڈیٹی ایسیڈیٹی ایسی، Gi ٹی آف کربوگزائلک ایسیڈ کربوگزائلک ایسیڈ کربوگزائلک ایسیڈ کی ایسیڈیٹی پہ بات کرنے کیونکہ یہ کرنا پڑے گا دیکھیں کربوگزائلک ایسیڈ کاربوگزائلک ایسیڈ کے تو کے دیریویٹیوز ہی ہے نا اب یہ آکے ان پہ بھی بات کریں گے اس کے ڈیریویٹیوز بھی ہیں تو جو بھی ڈیریویٹیوز ہوں گے وہ بھی ایسیڈی ہوں گے تو کاربو اگزائلک ایسیڈ سیکڑوں ہیں بہت ہیں لیکن ہیں تو ایسیڈ نا سارے اب ایسیڈ کی جب ہم بات کرتے ہیں ہمارے پر تین تھیوریز آ جاتی ہیں پہلی تھیوری قدیم والی جو ہے وہ آرہینیس تھیوری ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہائیڈروجن جو ہے وہ ایسیڈ جو ہے جب پانی میں ڈالا جاتا ہے ہائیڈروجن آئین پروڈیوس کرتا ہے اور بیس جب پانی میں ڈالا جاتا ہے ہائیڈروکسائیڈ آئینز پروڈیوس کرتا ہے یہ پہلی تھیوری ہے آرہینیس اس کے بعد برانسٹیڈ لووری تھیوری آئی ہے وہ بولتے ہیں بھائی ایسا نہیں ہے آپ تھیوری میں تھوڑی چینجنگ کر لیتے ہیں انہوں نے کہا کہ وہ چیز جو کہ پروٹون ڈونیٹ کرے وہ ایسیڈ ہے اور وہ چیز جو کہ پروٹون ایکسیپٹ کرے وہ بیس ہے یہ برانسٹیڈ لووری تھیوری ہو گئی لیویس تھیوری اس کے بعد آتی ہے تیسری تھیوری اس میں الیکٹرون پیر کی بات ہوتی ہے وہ چیز جو کہ الیکٹرون پیر کو ایکسیپٹ کرے وہ کیا ہے وہ ایسیڈ ہے اور وہ چیز جو کہ الیکٹرون پیر کو ڈونیٹ کرے وہ بیس ہے تو جب آپ کاربوگزائلک ایسیڈ کو ڈسکس کر رہے ہونا تو یہ تینوں تھیوریز آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ کس تھیوری کے تحت کاربوگزائلک ایسیڈ اور اس کے ڈیریویٹیوز آ رہے ہیں ٹھیک ہے اس بات کو ذہن میں رکھئے گا آپ کی فسٹیئر کے اندر یہ ایسیڈس بیسیز اینڈ سالٹس والا جو چپٹر ہے نا اس کے اندر یہ تفصیل سے بات ساری بتائی گئی ہے کوئکلی میں نے آپ کو دوبارہ ریمائنڈ کرا دیا تو ایسیڈی ٹی آف کاربوگزائلک ایسیڈ کی بات کریں تو پہلا پوائنٹ اس حوالے سے سٹرونگر ایسیڈس دین الکوہول کاربوگزائلک ایسیڈ جو ہیں وہ سٹرونگر ایسیڈس ہیں دین الکوہول الکوہول بھی ایسیڈس ہیں فینول فینول واتر ان تینوں کے مقابلے میں کاربوگزائلک ایسیڈس جو ہیں وہ سٹرونگ ہے ٹھیک ہے لیکن بٹ لیکن وی کر ایسیڈس کاربوگزائلک ایسیڈس ویک ایسیڈ ہیں اگر ان کو کمپیر کیا جائے منرل ایسیڈس منرل ایسیڈس منرل ایسیڈس کون سے ہوتے ہیں ان آرگینک ایسیڈس ان آرگینک ایسیڈس جو ہم منرلز کی مدد سے ایسیڈس بناتے ہیں وہ ان آرگینک ایسیڈس کہلاتے ہیں آپ کو پتا ہے آرگینک کیمسٹری نہ آرگینک کیمسٹری اب یہ تو نہ پوچھیں آر یہ تو زیادتی ہوگی اگر میں اس کی ڈیفنیشن سمجھانا شروع کر دوں وہ کمپاؤنڈز جن میں کاربن موجود ہے وہ آرگینک کمپاؤنڈز ہیں سوائے کچھ کو چھوڑ کے کچھ کو چھوڑ کے تو جب ہم ان آرگینک کی بات کرتے ہیں تو پھر اس کے اندر آپ کاربن کمپاؤنڈز کو ہٹا دیں اس کے علاوہ جتنے کمپاؤنڈز آتے ہیں ان میں ایسیڈس بھی تو آتے ہوں گے کچھ ایسیڈس بھی تو آتے ہوں گے تو کچھ ایسیڈس ایسے ہیں جو ان آرگینک ہیں انہی کو منرل ایسیڈس کہا جاتا ہے تو منرل ایسیڈس جو ہیں ان آرگینک ایسیڈس جو ہیں وہ زیادہ سٹرونگ ہیں کس کے مقابلے میں کاربو اگزالک ایسٹس کے مقابلے میں لیکن اگر آرگینک ایسٹس کو دیکھا جائے تو ان کے اندر کاربو اگزالک ایسٹس سٹرانگر ہیں دوسرے آرگینک ایسٹس الکوہول فینولز کے مقابلے میں پھر وارٹر تو ان آرگینک ایسٹس ایسٹ بیس ایم فوٹیرک ہے یہ ٹھیک ہے بھائی یہ بھی بات ہوگی اچھا اس کے بعد پھر ان وارٹر پانی کی اگر ہم بات کریں تو ان وارٹر اب یہ پوائنٹ ذرا دھیانتے سنیے گا اگر آپ کاربو اگزالک ایسٹس کو پانی میں ڈالتے ہیں تو یہ آئینائز ہوگا ٹھیک ہے ڈسوسی ایٹ مطلب آئینائز ہوگا ڈسوسی ایٹ مطلب کیا ہوگا آئینائز ہوگا آئینز میں کنورٹ ہوگا اس کے جو آئینز بنیں گے کاربو اگزالک ایسٹ کے ان کو کاربو اگزالیٹ آئینز کہا جاتا ہے کاربو اگزالیٹ آئینز جو ہے وہ کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے مثال ہمارے پاس جو ہے وہ فارمک ایسٹ کو اگر آپ لے لیں یا پھر ایسٹک ایسٹ کو اگر آپ لے لیں تو یہاں سے یہ جو پورشن ہے یہ الگ ہو جائے گا یہ پورشن جو ہے وہ الگ ہو جائے گا یہاں سے یہ پورشن الگ ہو جائے گا یہ پورشن الگ ہو جائے گا بتاتا ہوں بھی اس کے بارے میں تو پانی کے اندر یہ ڈیسوسیٹ ہو جاتے ہیں آئینز میں اور ان کو کیا کہا جاتا ہے کاربو اگزائیلیٹ آئینز ان کے نام ذرا دھیان میں رکھی ہے کاربو اگزائیلیٹ آئینز نوڈ کر لیں وائل اگر یہ آپ سے سوال پوچھ لیا جائے کہ بھائی کاربو اگزائیلیٹ ایسٹس کو پانی میں ڈال رہے ہیں تو یہ آئینز میں ڈیسوسیٹ کیوں ہو رہے ہیں وائل بیکوز کیونکہ کیونکہ کاربن ان کاربو نائیل... اگر یہ کاربو نائیلیٹ آئینز کہتے ہیں کیونکہ کہ کاربن ان کاربو نائیلےر کاربن ان کاربو نائیل گروپ is electron withdrawing electron withdrawing group کیونکہ کاربن جو کاربونائل گروپ کے اندر موجود ہے یہ کاربن کیا ہے یہ electron withdrawing group electron withdrawing ہے یہ electron کا مطلب تو آپ کو سمجھ میں آگیا withdraw کا مطلب ہوتا ہے نکال باہر کرنا نکال باہر کرنا یعنی کہ اس کاربن کی یہ کوشش ہے کہ کسی دوسرے کمپاؤنڈ میں سے electrons کو نکال باہر کرے withdraw کر سکے یہ کاربونائل کاربن کیوں کیونکہ یہاں پر electron negativity difference ہے یہ جو ہے ہمارے پاس partial positive charge جو ہے اس کے اوپر ہوتا ہے partial positive charge جو ہے اس کے اوپر ہوتا ہے اس کے اوپر partial negative charge ہوتا ہے تو اسی وجہ سے اس کے پاس electron withdrawing capability بہت زیادہ ہوتی ہے یہ دوسرے کمپاؤنڈ میں سے electron کو نکال سکتا ہے لیکن electron اکیلے نہیں نکلتے بھئی electron اکیلے نہیں نکلتے یا تو یہ دوسرے کمپاؤنڈ میں سے electron کو نکال لے گا کیسے نکال لے گا مثال کے طور پر اگر water کو ہی دیکھ لیں H2O اس کو dissociate کرتے ہیں کیا بنتا ہے یہ hydrogen ion اور hydroxide ion یہ جو negative charge آپ کو اوپر نظر آ رہا ہے سمجھ جائیے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ایک electron زیادہ ہے تو یہ اس کی طرف attract ہوگا یہ کاربن یہ اس کی طرف attract ہوگا اس کو نکالنا چاہے گا جب ہم کہتے ہیں electron withdrawing تو مطلب یہ نہیں ہوتا کہ electron نکل آئے گا باہر نہیں ایسی بات نہیں بلکہ وہ حصہ باہر نکل آئے گا اس molecule کا جہاں پر electron موجود ہے جہاں electron اضافی حالت میں موجود ہے additional straight میں موجود ہے تو یہاں پر OH میں اگر آپ دیکھیں تو oxygen اور hydrogen oxygen اور hydrogen کے total proton اور total electron اگر آپ calculate کریں تو ایک electron آپ کو زیادہ یہاں پر نظر آئے گا ٹھیک ہے اس کی ابھی میں بات نہیں کر رہا اس کو چھوڑ دیں یہ تو hydrogen آئین اس کی بات اس کی بات ہو یہ کہاں پر موجود ہے یہ کس کا حصہ ہے یہ اس کا حصہ ہے تو carbo oxalic acid جو ہے وہ کس کی طرف attract ہوگا اس کی طرف attract ہوگا کیوں attract ہوگا کیونکہ اس کے اندر carbon موجود ہے جس کے پاس electron withdrawing capability بہت زیادہ ہے یہ اس کی طرف attract ہوگا اور اس کے اس حصے کی طرف attract ہوگا اس کو الگ کرنا چاہے گا exactly یہی کام water کا molecule بھی کرے گا جی water کا molecule بھی کرے گا water کے molecule کا یہ جو حصہ ہے نیگیٹیف portion یہ اس کی طرف attract ہوگا یہ اس کی طرف جانا چاہے گا تو اس طرح سے یہ بچارہ یہاں سے water میں سے یہ الگ ہو جائے گا یہاں سے carboxylic acid کے اندر سے یہ positive portion جو ہے یہ بھی الگ ہو جائے گا سمجھا گئے پا تو اور اگر الگ نہیں بھی ہوں گے میں یہ کہتا ہوں کہ water جو ہے یہ اس شکل میں نہیں بھی آتا لیکن یہ ضرور آ جائے گا یہ یہ ٹوٹ جائے گا dissociate ہو جائے گا ionize ہو جائے گا تو آپ سے کوئی پوچھتا ہے carboxylic acid جو ہے water میں dissociate کیوں ہو جاتے ہیں why تو آپ یہ بتا دیں بھئی carboxylic acid میں جو carbon ہے اس کے پاس partial positive charge ہوتا ہے اور اس کے پاس ایک quality ہے electron withdrawing capability اس کے پاس ہے اسی لیے یہ electron withdrawing group کہلاتا ہے اور یہ فوراں اس کی طرف بھاگے گا جہاں پر electron موجود ہیں اس حصے کی طرف attract کرے گا اور وہ حصہ بھی اس کی طرف attract کرے گا تو وہ حصہ جس molecule کا ہوگا وہ dissociate ہو نہ ہو لیکن یہ تو dissociate ہوگا یہ تو ٹوٹ جائے گا الگ ہو جائے گا اور اس کے الگ ہونے کوئی ہم کہتے ہیں ions کا بننا ions کا بننا اس طرح سے دو حصوں میں یہ ٹوٹ جائے گا سمجھ ماری بات یہ پوری detail تھی اگر سمجھ میں نہیں آئی تو دوبارہ ویڈیو تھوڑا back کر کے میری بات کو سنیں ٹھیک ہے بھئی تو یہاں پر water کے اندر ions میں یہ dissociate ہوگا ان ions کو ہم carbo oxalate ions کہتے ہیں why کیوں ہوگا ایسا because carbon in carbonyl group is electron withdrawing group اس کا result کہہ نکلے گا carbon کے پاس اگر electron withdrawing capability ہے اس carbon کے پاس تو اس کا result کہہ نکلے گا کہ hydrogen اور oxygen bonding ہوگی hydrogen اور oxygen bonding ہوگی hydrogen اور oxygen bonding ہوگی ٹھیک ہے اور hydrogen oxygen جو bonding ہوگی اس کی وجہ سے کیا ہوگا یہ carbo oxalic acid becomes weak becomes weak یہ weak پڑ جائے گا hence اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا hence اس کا نتیجہ کیا نکلے گا hence اس کا نتیجہ کیا نکلے گا carbo oxal group loss hydrogen in water carbo oxal group loss hydrogen in water in water ٹھیک ہے بھئی اس میں سے یہ hydrogen iron یہاں سے نکلے گا hydrogen iron پانی کے اندر یہ نکل جائے گا لیکن گھوم پھر کے اس کے پیچھے وجہ کیا ہے گھوم پھر کے اس کے پیچھے ساری وجہ carbo nile group کے اندر موجود جو ہے یہ carbo nile carbon اور اس کی electron withdrawing capability ہے اس کا result یہ نکلے گا کہ یہ ٹوٹے گا اور اس کے نتیجے میں hydrogen iron جو ہے وہ الگ ہوگا اس میں اور یہ hydrogen hydrogen ions کی موجودگی پانی میں اس کا دوسرا مطلب کیا ہوا وہ چیز جو arheneas کہتا ہے کہ پانی کے اندر hydrogen iron produce کرے وہ کیا ہوتی ہے وہ acid ہوتی ہے اس لیے carbo oxalic acid جو ہے اس point of view سے acids سے کیونکہ hydrogen iron produce کر رہے اس کے پیچھے وجہ کیا ہے چلے جائیں electron withdrawing effect carbon carbo carbonyl carbon یہ اس کے پیچھے وجہ ہے اس hydrogen iron کے پیدا ہونے کی ٹھیک ہے بھئی اب یہ والا portion جو ہے یہ ہو سکتا آپ کو تھوڑا سا disturb کر رہا ہو کہ result یہ hydrogen bonding hydrogen bonding یہاں پر جو آپ نے بتا ہے کہ یہ جو bonding ہے یہ جو bonding ہے سر یہ بات سمجھ میں نہیں آگئی کہ یہ hydrogen اور oxygen کی bonding کہا سے آگئی کاربن والی بات تو سمجھ میں آگئی clear ہے سب کچھ ٹھیک ہے hydrogen iron بھی produce ہو گئے اصل میں یہ hydrogen iron جو water کا یہ جو negative portion ہے یہ اس کی طرف attract کرے گا اس کو نکالے گا باہر کیسے نکالے گا bond بنا کے پہلے bond بنایا اس OH کے اندر یہ O جو ہے یہ اس H کے ساتھ جو کہ اس کاربو اگزائلک ایسیڈ کا حصہ ہے اس کے ساتھ پہلے کیا بانڈ بنایا پھر اس کو اجدہ کرے گا اور H2O جو attract ہو رہا ہے اس کی طرف اس کے پیچھے وجہ کیا ہے اس کاربو نائل گروپ کے اندر موجود کاربو نائل کاربن وہ وجہ ہے اس کی وجہ سے H2O اس کے سائیڈ پہ آئے گا اور یہ H2O کے بانڈ بنائے گا اور بانڈ بنائے جب پیچھے ہٹے گا تو اس میں سے آئیڈروجن آئین کو لے جائے سمجھ ماری بات اس طرح سے پانی کے ندر آئین جو ہے وہ پیدا ہوں گے یہ ایسی ڈیٹی آف کاربو آئیلک ایسی یہ والا ٹاپک بھی ہو گیا یہاں پر ایک جو ہے وہ ٹیبل بنا ہوا ہے اس کے اوپر بھی بات کر لوں پی کے ای ویلیوز اگر آپ یہاں ٹیبل دیکھیں تو اس ٹیبل کے اندر تین کولم بنے ہو ہیں پہلے کولم میں نیم آف کمپاؤنڈ لکھا ہوا ہے دوسرے کولم میں مولیکلر فارمولا لکھا چیز ایسیڈ ہے یا بیس ہے مثال کے طور پر آپ پی ایچ کی ویلیو مل جاتی ہے ٹین تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ بیس ہے اگر پی ایچ کی ویلیو جو ہے وہ آپ کو مل جاتی ہے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ ایسیڈ ہے پی ایچ پی ایچ ایک ہے تو سٹرانگ ایسیڈ ہے یا ویک ایسیڈ ہے آپ کو پتہ ہے کہ اگر پی ایچ کی ویلیو آ رہی ہے تو آپ اس سے سمجھ جائیں گے جتنا چھوٹا نمبر ہوگا وہ سٹرانگ ایسیڈ ہے اور جتنا بڑا نمبر ہوگا وہ ویک ایسیڈ ہے مثال کے طور پر پی ایچ یا پی ایچ کی ویلیو ٹو آتی ہے دوسرے کی کسی ایسیڈ کی پی ایچ یا پی ایچ کی ویلیو جو ہے وہ فور آتی ہے فائی آتی ہے سکس آتی ہے سیون زیرو سے لے سیون کے درمیان کی ویلیو بڑی آتی ہے سکس آتی ہے تو آپ سمجھ جائیں تو جتنا بڑا نمبر آپ کو فورٹین سے پہلے پہلے ملے گا تھرٹین پوائنٹ فائی تھرٹین ٹوائل بڑا نمبر ملے گا اس کا مطلب سٹرونگ بیس ہے اور اگر چھوٹا نمبر ملے گا ایٹ ملے گا نائن ملے گا تو آپ کہیں گے ویک بیس ہے تو بیس اس کے اندر بڑا نمبر سٹرونگ بیس کو ریپریزنٹ کرتا ہے ایسیٹ کے اندر چھوٹا نمبر سٹرونگ ایسیڈ کو ریپریزنٹ کرتا ہے یہ پی ایچ اور پی او ایچ سکیل ایک اور سکیل جس کو پی کے اے کہا جاتا ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے اس میں ایسا کوئی ان کی پی کے ویلیو دی گئی ایسیڈ ایسیڈ سب سے پہلا والا آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں پی کے ویلیو فائی دی ہوئی اس کے بعد فینول کی پی کے ویلیو ٹین دی ہوئی اس کے بعد ایتھائیل الکوہول کی پی ویلیو سکسٹین دی ہوئی اور اس کے بعد وارٹر کی پی پی کے ویلیو ففٹین پوائنٹ سیون دی ہوئی تو دیکھیں آپ ایسیڈ سٹرین جو ہے وہ پتہ لگ رہی جتنا پی کے ویلیو چھوٹا نمبر آرہا اتنا ہی اس پوائنٹ او اس پوائنٹ اس کی پی ویلیو فائی ہے اس سے ویک جو ہے اس سے جو ویک ہے وہ فینول ہے اس کی پی کے ویلیو ٹین ہے اس سے جو وی کے وہ ایتھائیل الکوہل ہے اس کی پی کے ویلیو سکسٹین ہے اور اس سے تھوڑا سا جو سٹرونگ ہے وہ وارٹر ہے ففٹین پوائنٹ سیون ٹھیک ہے بھئی یہ بھی ہو گیا آگلا ٹاپک ہمارا پیرپریشن کاربو اگزائلی کے ایسٹس کا ہے باقی سیلف اسیسمنٹ تو آپ کو پتا ہے ہم بلکل ایک ویڈیو میں لاسٹ میں کرتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا نو لائک نو سبسکرائب آنلی شیئر